آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک بہت بڑے شاعر ہمارے ہاں گزرے ہیں نام تو ان کا تھا علی سکندر لیکن دنیا انہیں جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے ایک مرتبہ اجمیر شریف میں ناتیہ مشاعرہ تھا ہوا یہ کہ اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے تو لوگوں نے کہا جی جگر کو بھی بلائیے جگر یوں تو بہت بڑے شاعر تھے غالب کی طرح بڑا ایک نام تھا شہرہ تھا لیکن جو اکثر شہرہ کو بیماری ہوتی ہے وہ انہیں بھی تھی تو یہ جو مینوشی ہے وہ عادت اس قدر تھی کہ وہ مشاعرے میں بھی ساتھ میں مشروب مغرب رکھتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ناتیہ مشاعرہ ہے ایسے شخص کو تو نہیں بلانا چاہیے شاعر بہت بڑے ہیں لیکن اب جو انتظامیہ تھی اس میں اختلاف پیدا ہو گئے کچھ لوگ کہنے لگے بڑا شاعر ہے بلالیتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناتیہ محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے دیکھئے نا ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے ایک طبقہ تھا وہ کہنے لگے نہیں آرہ دو طرح کی ہو گئی کچھ حضرات کہنے لگے کہ آپ بلائیے اور کچھ کہنے لگے نہ بلائیے بات آگے بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ سب قائل ہو گئے کہ اتنا بڑا وقت کا جو شاعر ہے اس کو لازمی بلانا چاہیے کہا چھا جی چلیں چلتے ہیں جب وہاں پہنچے جگر صاحب کے پاس برادہ باد میں انہوں نے جب یہ دعوت سنی تو کہنے لگے بھائی میں تو نہیں آسکتا میری طرف سے تو معذرت قبول کری کہا کیوں کہا میں اتنا سیاہکار گناہگار انسان میں اپنے آپ کو اس لائک ہی نہیں سمجھتا کہ اتنی عظیم محفل میں میں جاؤں اور اسٹیج پر میں نات سناؤں میں نے تو کبھی نات لکھی نہیں ان کا تو تخلص ہی تھا لکب ہی تھا رئیس المتغزلین غزل لکھتے تھے غزل کے بادشاہ میں نے تو نات نہیں لکھی کر نات نہیں کہی تو میں تو نہیں آسکتا میں میری طرف سے معذرت قبول کر اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی پہلے تو سب چاہ رہے تھے کہ جگر کو بلائیں یا نہ بلائیں اب یہ ہے کہ جگر صحابی نہیں آرہے پھر وہی جو ہوتا ہے رفیقہ نے محبت کا طریقہ کہ فورس کرواتے ہیں کبھی ان سے بات کروائی کبھی ان کو کہا کچھ دوست حباب کو لے گئے کہ جگر کو رازی کرو بڑی مشکل سے یاران محبت رفیقہ نے طریقت نے قائل کر ہی لیا اور وہ تیار ہو گئے کہنے لیں کہ چھلیں آپ حضرات کی بات میں رکھتا ہوں اتنی بڑی ہستیاں اس میں علماء بھی بعض تھے انہوں نے راضی کیا انہیں کہ آپ آئیے جب وہ راضی ہوئے تو ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی کہ پبلک نے جب سنا کہ جگر صاحب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں آنے دیں گے ہمارے ہاں بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں مطلب ہم نے کبھی دین کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں بس جس کو جتنی بات ہاتھ لگی وہ ہی پتھر لے کے دوڑ پڑا مطلب ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ پتھر کھانا جو ہے وہ سنتیں مارنا سنت نہیں ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ اپنے اگر سامنے ہوں تو وہاں پتھر مارے نہیں جاتے سارے ہی کلمہ گو ہیں ایک ہی ملک ہے ایک اللہ کے ماننے والے ایک رسول کے ماننے والے ایک کتاب کے ماننے والے ہم تو کسی کو برداشتی نہیں کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اپنے آپ کو یہ اقلِ کل سمجھ لی یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہیں سے تو اعتجاجی مجھاہرے شروع ہو گئے کہ اجمیر میں نہیں آنے دیں گے جگر کو اب ادھر جگر صاحب کا حال یہ ہے کہ انہیں جب دعوت نامہ مل گیا تو وہ جب انہوں نے سب سے پہلے تو وہ جو بوتل تھی اس کو اٹھا کے پھیک دیا پر کئی دن تک روتے رہے کہ میں کیسے لکھوں مطلب میری ذات کیا میرا قد کیا میری حد کیا اور اس ہستی کے بارے میں لکھوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے اے رضا خود صاحبِ قرآن ہیں جب مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کیسے لکھوں درستے کانپتے ہاتھوں سے بار بار نہاد ہو کے بیٹھتے خوشبو لگا کے کہ کوئی مطلع عطا ہو جائے لکھنے بیٹھتے لکھتے لکھتے وہ غزلی لکھ ڈالتے ایک رات تو حد ہی ہو گئی تو پھر اس وقت حضور کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ پیش کی کہ یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں لیکن آپ کا امت ہی ہوں حضور کرم کیجئے حضور کرم کیجئے کچھ عطا کر دیجئے کوئی خیرات دے دیجئے حضور بہت نافرمانیاں ہو گئیں مجھ پہ کرم کیجئے بس اسی وقت وہاں سے مطلع عطا ہو گیا اور مطلع کیا تھا ایسا لگا کہ اس کے بعد انوار کی بارش شروع ہو گئی جیسے آمد شروع ہو گئی کیونکہ اس بارگاہ کا ایک اصول ہے وہاں جب تک بندہ سرینڈر نہیں کرتا کام نہیں بنتا اللہ حضرت امام علیہ السنت گئے مدینہ شریف یہیں سے نیت کر کے گئے کہ جب تک میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کروں گا میں اس وقت تک ہٹوں گا ہی روز انبر سے چلے گئے اور جا کر مواجہ شریف کے پاس بیٹھ گئے اس دور میں تو اتنا کراؤڈ بھی نہیں ہوتا تھا اتنی سکتی بھی نہیں ہوتی تھی لوگ سامنے ہی کہیں نہ کہیں جہاں جگہ ملتی لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک دن وہ گزر گیا دیدار نہیں ہوا دوسرا دن گزرا دیدار نہیں ہوا جب تیسرا دن گزرنے لگا تو شوق جذب و شوق اور عشق و مستی نے غلبہ کیا تو ایک کلام آپ نے لکھا لکھتے ہیں کہ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھر لکھتے لکھتے جب یہ مکتہ لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے کہ میں جا کے بیٹھوں اور مجھے دیدار ہو جائے تیری اوقات کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب کہتے ہیں میں نے یہ لکھا تو میں نے سامنے حضور کا دیدار کیا جب تک بندہ سرینڈر نہیں کرتا وہاں پہ یہ جبہ اور دستار اور اپنے آپ کو جب تک کچھ سمجھتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا اور جہاں کہتے ہیں تو ہی تو میں نہیں تو تو ہی تو جب وہاں بات آتی ہے تو پھر وہاں سے شروعات ہوتی ہے تو جگر صاحب نے جب سرینڈر کیا تو کرم ہو گیا ادھر اجمیر میں مظاہرے شروع ہیں اور ادھر جب نات ہو گئی تو وہ مطمئن ہو گیا اب اتمنان ہو گیا انتظامیہ نے کہا کہ آپ تین دن پہلے آ جائیں اور ایک جگہ ان کو آ کر چھپا دیا گیا کسی کو پتا نہ چلے مشاہرے والے دن آئیں گے تو اسٹیشن پہ ہی افرہ تفری ہو جائے گی لوگ تو انتظار میں تھے آ گئے کسی کے گھر میں رہنے لگے خاموشی سے کبھی یہاں مظاہرے کی خبر کبھی وہاں جگر صاحب خاموشی سے سننے اور مسکر آ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں اب اتمنان ہے اتمنان کب آتا ہے جب وہاں سے کنیکشن جڑ جاتا ہے بندہ جب سنکرونائز ہوتا ہے نا سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے جگر صاحب مطمئن بیٹھے میں مشاہرے کا دن آ گیا مشاہرہ شروع ہو گیا اب پبلک ہی پبلک مجمع ہی مجمع بہت بڑا عظیم و شان مشاہرہ جگر صاحب کو اسٹیشن پہ نہیں بٹھایا گیا پیچھے کہیں چھپایا ہوئے اچانک مائک پہ اعلان ہوتا ہے کہ رئیس المتغزلین جگر مرادہ بادی ہدایہ نات پیش کریں گے اب جیسے ہی اعلان ہوا جگر صاحب مائک پہ آئے مجمع کھڑا ہو گیا نہیں پڑھنے دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے نہیں سنیں گے تم سے جب شور بڑھا تو انہوں نے مائک پہ ایک جملہ کہا انہوں نے کہا حضرات یہ بتائیں میں پسند نہیں ہوں یا حضور کی نات نہیں پسند اگر میں پسند نہیں ہوں تو وہ الگ بات ہے یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے مجمع چند لمحے کے لئے خاموش ہوا اور جگر صاحب نے جو کلام لکھا وہ کہنا شروع کیا کیا کہتے ہیں سنیے ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ رند کہتے ہیں گناہگار کو پینے والے کو سیاہکار کو اپنے بارے میں کہتے ہیں ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمتِ سلطانِ مدینہ تو صبحِ ازل آئینہِ حسنِ ازل بھی اے سلِ علی سورتِ سلطانِ مدینہ اے خاکِ مدینہ تیری گلیوں کے تصدق تو خلد ہے تو جنتِ سلطانِ مدینہ اس طرح کے ہر سانس ہو مسروفِ عبادت اس طرح کہ ہر سانس ہو مسروفِ عبادت دیکھوں میں درِ دولتِ سلطانِ مدینہ دیکھوں میں درِ دولتِ پھر کیا کہتے ہیں مجمع کو دیکھ کر مجمع تو بالکل خاموش لوگ رو رہے اس امتِ آسی سے نمو پھیر خدایا اس امتِ آسی سے نمو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبتِ سلطانِ مدینہ کافی ہے بس ایک نسبتِ سلطانِ مدینہ ایک رند ہے اور مدحتِ سلطانِ مدینہ ہاں کوئی نظر رحمتِ سلطانِ مدینہ اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ سرکار کا ایسا کرم ہوا کہ انہوں نے داڑی شریف بھی رکھ لی شراب نوشی سب ختم اور پھر جو ناتیں اس کے بعد انہوں نے لکھی شاہکار کلام لکھیں اور چہرے پہ رونک بھی آ گئی نور بھی آ گیا لوگ پہلے شاعر کے حوالے سے جانتے تھے اب حضور کی ناتیں سننے آتے ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے کسی نے ایک دن پوچھا کہ جگر میاں یہ اتنی رونک چہرے پہ کیسے آئی یہ کمال کیسے حاصل ہوا کہتے ہیں میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے زمانے پہ چھا گیا یہ یاد رکھیے کہ کسی کو کم تر نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کب کسی پر اپنا کرم بس ایک کام ہونا چاہیے کہ جو منتظمین نے کیا کہ کسی شخص کو وہاں اس کا کنیکشن جوڑنے میں مدد کر دو یہ امت صدر سکتی ہے ہمارا حال بہتر ہو سکتا ہے تو ایک ہی شئے ہے وہ سرکار کی طرف جس کی توجہ ہو گئی وہاں سے کرم ہو گیا معاملات سیدھے ہو گئی